بھارت ہوت کو تیزی سے ترقی کرتی میشید کے طور پر پیش کر رہا ہے کئی یورپی کمپنیاں سستی لیبر اور بڑی مارکٹ کا فائدہ اٹھانے کو بیتاب ہیں لیکن بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ تیزی سے کم ملازمتیں اور بہت زیادہ ورک فورس ہے اور بھارت کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کا پلان بھی نظر نہیں آتا اس صورتحال کو ماہرین بھارت کی بظاہر تیزی سے ترقی کرتی میشید کے اندر دنیا میں عبادی کے اعتبار سے حال ہی میں پہلی پوزیشن پر کبزہ جوانے والے بھارت کو دنیا کی عالمی میشید کے نئے اور جوان انجن کے طور پر دیکھ رہی ہے اور بھارتی میشید سے دنیا کی میشیدوں کی امیدیں جڑی ہیں اس کی وجہ چین میں بھرتی عبادی اور اس کے بڑکس بھارت کی کم عمر جوان اور بڑھتی عبادی ہے بائیڈن انتظامیہ نے بھارت کو معاشی موجزہ قرار دیا تھا بھارتی نوجوان کا علمیہ بہت کم ملازمتیں اور کرا مقابلہ ہے چین کے مطلق معاشی ماہرین کا حدشہ ہے وہاں بھوڑی ہوتی عبادی کو سہارہ دینے کے لیے ورک فورس کم ہو رہی ہے اس کے برقس بھارت میں تشویش کی بات یہ ہے کہ ورک فورس بھرتی جا رہی ہے اور ان کو ملازمتیں اس صداد میں میسر نہیں ہیں سینٹر فور مانیٹرنگ انڈین اکانومی کے مطابق 25 سال سے کم عمر کے افراد عبادی کا 40 فیصد ہیں اور ان میں سے تقریباً آدھے پچھلے سال دسمبر تک بیروزگار تھے کچھ ماہرین حبردار کر رہے ہیں کہ اگر ملازمتوں کے مواقع بڑھانے کا موثر منصوبہ نہ بنایا گیا تو بھارت میں سماجی بدامنی کی لہر پیدا ہو سکتی ہے اس سے بھی بری حبر بھارت کیلی جی ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ بیروزگاری کا مسئلہ ابھی مزید بڑھے گا کیونکہ عبادی بڑھ رہی ہے اور ملازمتوں کے لیے مقابلہ بہت سخت ہو گیا ہے فارنیل جنیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر اور ہندوستانی حکومت کے سابق چیف اقتصادی مشیر کوشک باسو نے ہندوستان میں نوجوانوں کی بیروزگاری کی شرعہ کو حیران کن حد تک بلند قرار دیا ہے کوشک باسو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ طویل عرصے سے آہستہ آہستہ پروان چاہ رہا ہے جو کہیے کہ تقریباً پندرہ سالوں سے یہ سوس رفتار سے بڑھ رہا ہے لیکن پچھلے سات آٹھ سالوں میں اس مسئلے کی پروان میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اگر لوگوں کو روزگار نہیں ملتا تو پھر اس ڈیموگرافک تقسیم میں اضافہ ہوگا جو ہندوستان کے لیے بہت بڑا چیلنج اور مسئلہ بن سکتا ہے ماہرین ایک پسادیات کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے پاس ان کی عبادی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف آپشنز ہیں ان میں سے ایک آپشن منفیکچرنگ سیکٹر کو ترقی دینا ہے جس میں دوہزار اکیس میں پندرہ فیصد سے بھی کم ملازمتیں ہیں